اپنی چار ستری امان کو لے کا بھارتی کسان یونین کے منڈل استریے بیٹک شنیوار کو نگر نگم کے رانی لچمی بھائی پارک میں آئی جیت کی گئی بیٹک میں کسانوں کے ویبن سمسیاؤں کو لے کا چرچہ کیا گیا اپنی چار ستری امان کو اس دیرادکاری کے ماد دہم سے موخ منطری کو گیا پنسا پا بیٹک میں بھارتی کسان یونین کے منڈل ادیچ وینو سنگھ فوجی حریلال سنگھ رمیشی آدو راجدیو پرشاپتی باگی ریتی نشات خاتون نشا شاہیدہ سہیت بھاری سنکھیا میں کسان موجود رہے اس سمدھ میں گورک پنیس سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے بھارتی کسان یونین کے منڈل ادیچ رام کشن سنگھ نے کہا چھوڑنے کا سامنے اور آپ لوگ جوڑیئے کسی بھی قیمت پر پھلا گاؤں میں اس کو پھلا بیکتی دب آ رہا ہے یہ پریشانی اس میں تم سے نہیں آؤ یہ بیاد تو کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ہیں لگنے یا رو پہے ہیں عزیز جی یہ جو ہمارے سب تاکت بنی گا تب ہی تاکت ملے گا نہیں کوئی لاب بھی نہیں اٹھا پائیں گے بھارتی کسان یونین کے منڈل ادیچ رام کشن سنگھ گورکپور آج ہماری بیٹک بھارتی کسان یونین کی جو مہارانے لچمیوائی پارک میں لگائی گئی ہے اس کا مکود دیش یہ تھا کہ اترپردیش سرکار کو بہت شاری یو جناہوں کو جنپد میں مورت روپ دینا ہے اور گورکپور جنپد میں جمین کی تالاش کی جا رہی ہے شیلنگ کی جمین کئیوں ہجار اکڑ چیلے میں بنا ہوا ہے جو گورکپور صدر کے انترگت بھی ہے چوڑی چورہ تحصیل کے انترگت بھی ہے اور بھو مافیا اس کو جو ہے قبضہ کر رہے ہیں اسے گیاپن کے مادیم سے میں اترپردیش سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سردار کی جو سیلنگ کی جمین ہے اس پر جو ہے چاہے وہ پی ایسی کیمپ بنانا ہے یا جو کیا نام ہے اسٹیڈیم بنانا ہے اس کو ادھگرائیت کر کے جو ہے وہ بنائے اور یہ باتیں ہم ماننی مکمنتری اترپردیش سرکار کو بتانا چاہے ہیں جو گی جی کو بتانا چاہوں اور اسی ادھگر سے یہ بیٹک میں کر رہا ہوں